جامیہ ملیہ اسلامیہ کے نئے وائس چانسلر کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے مظہر آصف ہوں گے جامیہ یونیورسٹی کے نئے وی سی آپ کو بتائیں کہ جینیو کے پروفیسر رہ چکے ہیں مظہر آصف مظہر آصف این ای پی کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبر ہیں ایڈوکیشن کے لیے نیشنل مونٹرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں مظہر آصف این اے اے سی کو ورکنگ ٹیم کے ممبر بھی رہیں یہ پہلی بار تھا جب جی ایم آئی کے وائس چانسلر عہدے پر اتنے لمبے وقت تک کوئی انترم آفیسر قابض تھا سابق وی سی نجمہ اختر کا ٹینیور بارہ نومبر دوہزار تیس کو ختم ہو گیا تھا اور اب جامیہ کے نئے وائس چانسلر کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے تو اس وقت کی بہت اہم خبر جامیہ ملیہ اسلامیہ نئے وی سی کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے مظہر آصف ہوں گے جامیہ یونیورسٹی کے نئے وائنیو کے پروفیسر رہ چکے ہیں این ای پی کے لیے ڈرافٹنگ کمیٹی کے ممبر ہیں ایڈوکیشن کے لیے نیرسل مانٹرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں ساتھی ساتھ نیک کو ورکنگ ٹیم کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور یہ پہلی بار تھا جب جی ایم آئی کے وائس چانسلر کے عہدے پر اتنے لمبے وقت تک کوئی انترم آفیسر قابض تھے سابق وائس چانسلر نجمہ اختر کا ٹینیور بارہ نومبر دوہزار ٹیس کو ختم ہو گیا تھا جامیہ ملیہ اسلامیہ بہت اہم یہ خبر جس طرح کے وہاں پر حالات ہیں اس کے بعد نئے وائس چانسلر کا تقرر ایک نیا اعلان مظہر آصف جامیہ یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کے طور پر ان کا نام سامنے آیا ہے تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی سید مبشیر سید مبشیر جامیہ ملیہ اسلامیہ کے نئے وائس چانسلر کے نام کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈیٹیلز چاہیں گے ایک سال جیسے کہ آپ نے بتایا ہے بارہ نومبر سے جب نظمہ اختر پروفیسر نظمہ اختر وائس چانسل تھی ان کے بعد سے اقبال حسین کو وائس چانسل آفیشیٹنگ وائس چانسل بنائے گیا جس کے بعد پروفیسر شکیل احمد کو وائس چانسل بنائے گیا وہ بھی افیشیٹنگ وائس چانسل لیکن پچھلے ایک سے ڈیل مہینے سے لگاتار نئے وائس چانسل کے جو خیاس تھے وہ لگاتار لگائے جا رہے تھے آج فائنالی کہ ان سرکار نے مزار آصف کے نام پر محر لگائی اور ایک سرکار لیٹر جو ہے اپرمنٹ لیٹر وہ جاری کیا گیا ہے جیسے کہ آپ نے کہا اور ہم نے پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھ رہے کہ جس طریقے سے لگاتار جامیہ ملیہ اسلام کے حالات تھے ایسے وقت میں ایکٹنگ وائس چانسل لر یعنی پرمنٹ وائس چانسل لر کا ہونا بیت ضروری تھا تو ایسے وقت میں ہی سرکار کی طرف سے یہ نیوکٹی ہوئی ہے تو کہیں نیوکٹی ہوئی ہے تو کہیں نیوکٹی ہوئی ہے بڑا قدم ضرور محر صاحب دیکھا جا سکتا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ کے جس طریقے سے لگاتار چیزیں نکل کر سامنے آ رہی تھی ان پر کتنی لغام لگ پائے گی بلکل موبشیر آپ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مزر آصف کا نام تو یہاں پر فائنل ہو گیا ہے لیکن ان کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوگا آج کے جو حالات جامیہ ملیہ اسلامیہ میں نظر آ رہے ہیں موسیقی